زبانی گھٹیا غلیز حملوں سے بچی رہی ہیں اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپینز بنی ہوئی ہیں کدھر ہے وہ مریم مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے سلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھیر رہی ہے کہاں ہیں بیان کیوں نہیں آیا کہاں ہیں وہ سرکاری ترجمان مریم مورنزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کر کے ہر ایک منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی بھی ہے ایک جج سائبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئی نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی آج پاکستان کی ہر ماہ بہن بیٹی کی توہین کیا لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی نہ کسی نے نوٹس لیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافکانہ روئیہ کیوں ہے اور اب میں سوال سٹیٹ سے کہہ رہی ہوں ریاست سے کہہ رہی ہوں ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے 53% آپ کی عبادی پاکستان کی خواتین ہیں اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے غلازہ تو گلتا ہے کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین توہین نہیں ہے کیا آرٹیکل چودہ جی چودہ جو شک نمبر چودہ ہے وہ سیلیکٹیولی استعمال ہوگی اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی میں ڈیڑھ مہینے سے برداشت کر رہی ہوں لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نویمبر جو کل گزری وہ یومِ نجات تھی اور آج ہم نے یومِ تشکر 30 نویمبر منایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں مائے بیٹیوں نے زلالہ تظلیل برداشت کی ہم نے کیریکٹر اسیسی نیشن برداشت کی لیکن آپ نہیں کریں گے ریاست سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بند پڑتا ہے جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو کیا خواتین کی تظلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھاوے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی مجھے دھمکیا میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے پچاس ہزار ڈالر مانگے گئے اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میرے پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بد کردار ہوتی ہیں یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھیں ہیں اور انشاءاللہ آپ پہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے نہ توہمت لگانے دیں گے اور اگر آپ نے توہمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی تو انشاءاللہ آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری کانونی چارہ جوئی کریں گے بھلے ریاست نہ سنیں بھلے فی الحالہ دالتے ہماری بات نہ سنیں لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے باہر کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مور ارلیس وہی سلوک میرے ساتھ ہو اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیز قسم کی ویڈیو میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی میدان چھوڑ دیں گی ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے ایک کمل شوزب نہیں آپ میں ساری کمل شوزب بیٹھیں کسی ایک کو ڈراؤ کے دکھا دیں آپ ہم آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن ٹوینٹی سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ صاحب نے ڈیڑھ سال عدالت نے کیس چلایا جس میں میرا کیس بھی لگاوا تھا اب اسی سیکشن کے تحت ان کو جسمانی ریمان پر دے کے تین دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے کیوں آخر کیوں ان کے ساتھ جو تظلیل کی گئی جو ان کی باپ اردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تظلیل ہوتی ہے توہین ہوتی ہے کیا آپ کی ماں بہنے بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے قوم کی ماں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا آئے ان کے آرٹیکل چودہ کو ختم کر دیجئے اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بم کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے لیکن قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں ان کی بیٹی پہ جو ٹورچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تظلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خموش بیٹھی ہے میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے اور بارہاں یہ سب ماں بہرے بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں بارہاں آپ سے ریکویسٹ کیے اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی آواز اٹھائیں گی اس تظلیل کے خلاف ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آزم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53 فیصد مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے پھر آپ عدالتیں بند کر دیں ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یہاں ہمارے لیے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں ایک طرف سبس کتاب دکھائی جائیں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے جب implementation کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے اس طرح نہیں ہو سکتا ریاست کو اپنی ذمہ داری لینے پڑے گی ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے اور اس ریاست کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینے پڑے گی یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو سو دفعہ کیجئے آپ کو قانونی اختلاف ہے سو دفعہ چارہ جوئی کیجئے لیکن جو غلازت اگلی گئی ہے جو تومت زنی کی گئی ہے جو غلیز الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے یہ برداشت سے باہر ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس پاگل شخص کو اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے بیر پھینکا جائے نہیں تو سیاسی ایوانوں میں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی نہیں ہو اور اس پیڈیم کی نمائندہ ہیں ان کو اپنے پھر مو چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنزیف سے جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پیڈیم کی ترجمانی کرنے کے لیے پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ اس ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی بھی ہیں بھگوڑی بیگم صاحبہ جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل و رحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پر تحمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں آپ اگر واقعی بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانہ سناؤلہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تومت بازی کرنے پہ زبان درازی کرنے پہ آپ کا کیا ایکشن ہوگا ہے یہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین مائے بہنے بیٹیاں ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت منٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا چیئر پرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے اور میں ان تمام انکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں خواتین کے حقوق کی چیمپین سے پوچھنا چاہتی ہوں سیول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہاں ہیں آپ لوگ کون سا ستتو پی کے سوئے میں ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی آپ کی یہ سیلیکٹیو قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسپٹیڈ نہیں ہے پاکستان کی خواتین کو بے وکوف مت سمجھئے پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویرنس بھی رکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہے ہیں آج ان کی تظلیل کیے اور آج ان کے خلاف جو بات کیے پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشیوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں آپ آئیں دیکھیں یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشیو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پر تحمتیں لگ رہی ہیں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف پون ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ان کو آدھی رات کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک ملنگ کے ان سے رینسوم مانگا جا رہے ہیں پچاس ہزار ڈالر کا ٹویٹر پہ پن کیوی ہے میں نے اپنی پوسٹ جا کے دیکھنے جس نے دیکھنی ہے اور ایف آئی اے کو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کیس دیا ہوئے لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہے رانا سناولہ کے انڈر ہے اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول اول ہوتا ہے سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے ان کے خلاف جا رہے تھے یا ڈرٹی ہیری کے چیمپینز کے خلاف جا رہے تھے اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکسپیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یہ عوام کا احتصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں خواتین کے لیے نازبہ الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے یا پھر ہم آخری میں میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے تھنڈا پانی پیلیں کہ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون بلکل کریں گے جی ہماری ومن ونگ کی لیگل ٹیم ہے پوری ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اس کو ہم اب چھوڑیں گے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید lowest of the low ہے اس کے بعد کوئی گھٹیاپن کی اب کوئی حد رہ نہیں گئی ہے شاید پاتال کی آخری یہ لیئر تھی جس پہ یہ شخص گرا ہوگا یا پی ڈیم والے گرے ہوں گے اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے یہ اپنے ہی ہر دفعہ ریکارڈ توڑتے ہیں اپنے گھٹیاپن پہ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے ان کی مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ ہم دردی بھی محسوس ہوتی ہے دیکھیں جی اوورال کلچر کی بات ہے مریم صفدر صاحبہ کی میں نہیں سمجھتی کسی کو ایڈوکسی کرنی چاہیے کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کی الفاظ استعمال کرتی توہمت چاہے مرد پہ لگائیں چاہے عورت پہ لگائیں توہمت توہمت ہوتی ہے حضرت یوسف آپ جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں وہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں کردار کشی کسی کی بھی جائز نہیں ہے اور یہ سیاست میں سے نکلنی چاہیے آپ سیاسی ڈس اگریمنٹ کریں سیاسی اٹیک کریں سو دفعہ لیکن کردار کشی کی کوئی اجازت نہیں اور یہ جو نیا رواج مریم صاحبہ نے یہاں پہ بنایا ہے مردوں کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت اور خواتین کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت یہ پاکستان کو اخلاقیات کو پاکستان کی کہاں لے کے جا رہے اور وہ جو جھوٹا رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں بیٹھ کے بھی کہ جی پاکستان کی یوت کی اخلاقیات اب کیا ہوا ہے اب کیا یوت کی بڑی زبدست تربیت ہو گئی ہے ان کی ماں بہنوں پہ الزام لگا کے کیا یوت کو آپ نے کوئی نئی تربیت گاہ میں بھیج دیا ہے کیوں دیکھیں جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کی پرزور مزمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہونی چاہیے سب سے بڑی کسی بھی میں نے جس طرح بتایا آپ کے مذہب میں بھی جو میں نے آپ کو قضف کی سزا بتائی ہے انسانی حرمت انسانی عزت اور اس کا تقدس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پامال ہو رہی ہیں روزانہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں میں نے صدر آریف علوی صاحب کے پاس بھی ہم اپلیکیشن لے کے جائیں گے سیکشل ہراسمنٹ پہ اور اس تومت زنی پہ میں نے عدالتوں کو مخاطب کیا میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا آپ کی کل چینج آف کمانڈ ہوئی ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جنرل فیصل اور جو ڈرٹی ہیری کے نام سے مشہور ہیں فیصل نصیر اور ان کے جو نیچے سارا پولٹیکل ونگ کام کرتا ہے ان کو میں نے مخاطب کیے یہ جو ویڈیوز کا ڈراما چال رہا تھا یہ آپ کا خیال ہے ایک شخص کر رہا تھا جو ریاست کے ادارے ہیں جتنے ادارے میں سب کو مخاطب کر رہی کیونکہ میں ان کے ٹیکس کا پیسہ بھرتی ہوں یہ سارے ٹیکسپیئر بیٹھے ہیں آپ سارے ٹیکسپیئر بیٹھے ہیں اور ہم ہی ریاست کے مین سٹیک ہولڈر ہیں یہ سارا عوام کے لیے جمہور کے لیے کیا جاتا ہے کوئی ریاست ہولی کاؤں نہیں ہوتی ہے ریاست عوام کے بل بوتے پہ کھڑی ہوتی ہے ہمارا کام ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا لیکن ریاست کا کام ہے اپنی عوام کو مضبوط کرنا ان کو پروٹیکشن دینا اگر گھر کی عورتوں کو پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سینس آف سیکیورٹی ختم ہو گیا ہے یہاں پہ چھوٹی بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں آپ کی سینٹیٹی ختم ہو رہی ہے رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی جائز تعلق کی ویڈیو باہر آ جائے سوچ سکتے ہیں آپ لوگ میں تو دو دن ٹراما سے ہی باہر نہیں آئی جب مجھے آزم سواتی صاحب کی بات سنی ہے میں نے شرم سے میری آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں میں رہی آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں جب اس بچی کو ٹورچر دیا گیا میری بیٹی کو جو ٹورچر دیا گیا وہ رات کے دو بجے کامتی بھی آئی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے قصور صرف یہ کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں یا ہم سیاست میں آگئے ہیں یا ہم نے کوئی رشوت نہیں لی یا ہم نے منسٹریوں میں بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا امانداری سے کام کرنے میں یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں شور مچاتے ہیں اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کہ بیجتے ہیں تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین سٹریم میں تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں ان کو سکینڈلائز کرتے ہیں ان کی کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں پہلے بینظیر بھٹو کے لی تھی تو اس کی ہوتی تھی اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آگئی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں ایف آئی اے میں جائیں تو وہ اوپر بیٹھا وہ موچوں والا چوال انسان جس کا claim to fame ہی یہی ہے کریکٹر اسیسنیشن اسی مریم نواز کی اس نے کریکٹر اسیسنیشن کی تھی اس کی ماں کلسوم نواز کی کریکٹر اسیسنیشن کی تھی ان کی تو کوئی values ہی نہیں ہے دھوک کے چاٹتے ہیں اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو دوبارہ سیرو پہ بٹھاتے ہیں یہ کس مو سے خواتین کی حرمت کی بات کریں گے ان سے ہم حرمت مانگیں گے اس کو اپنے ایف آئی اے کو witch hunting کے لیے رکھا ہے سائبر crime کو witch hunting کے لیے رکھا ہے ایف آئی اے جو آزم سواتی کی witch hunting کر رہی ہے چودہ چودہ ایف آئی آرے کاٹ رہی ہے اس کے پاس میں ڈیڑھ مہینے سے case لے کے جا رہی ہوں کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہو تو میری بات نہیں سنی جائے گی میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی case بھگتتی رہی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پاباند ہوتی ہے وہ کسی کو extra favors نہیں دیتی ہم نے FIA کو witch hunting کے لیے استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہماری حرمت اور قدوس کے لیے بتائیں کونسا اور ادار ہے کس کے پاس جائیں کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں 2011 میں پہلے چلی پھر 14 میں چلی پھر 18 میں چلی اور اب کول شہزب کے نام سے چلا رہے ہیں کول شہزب تین دو جوان بچوں کی ماں بھی ہے ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے چاچی بھی ہے تائی بھی ہے بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے کیا میرا قصور یہ کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں کیا میرا قصور یہ کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی میرے بچے یہی پڑتے ہیں آپ ان کو حراس کریں گے یہ FIA کس لیے رکھا گیا ہے صرف آزم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے یہ اتنی ساری ماں بہنیں بیٹیاں جن کی تظلیل ہو رہی ہے کس کے پاس جائے میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ میں سے کوئی سمائدار ہے تو مجھے بتائیں اگر ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے ہمیں بلیک میلنگ کی جائے ہم کس کے پاس جائے رانہ سنا اللہ کے نیچے دیوی FIA جو وچھنٹنگ کرتی ہے اس کے پاس جائے ڈیڑھ دو مہینے سے جو بلیک میلنگ چال رہی ہے کس کے پاس جائے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں نہیں رگڑیں گے نہیں جھکیں گے بلکل نہیں جھکیں گے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے ثروہ ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے اور آپ نے پروٹیسٹ کا پوچھا ہے عدالتوں کے سامنے کریں گے پروٹیسٹ یاد کرائیں گے عدالت کو کہ آپ کو کس لیے اوپر مسنت پہ بٹھایا گیا ہے پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو کالا آپ پہنتے ہیں گاؤن پہن کے بیٹھتے ہیں یہ جو قانون کی کرسی پہ کس لیے بیٹھتے ہیں کس کو پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں کیا صرف شریف خاندان کے لیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ یا ذرداری خاندان کے لیے ہوتی ہے یا آپ کی ذمہ داری عام عوام بھی ہے عام شہری بھی ہے پاکستان کا یا یہ آئین کے سارے آرٹیکلز صرف اشرافیہ کے لیے یا دو اشاریہ پانچ فیصد جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا ان کے لیے یا کسی کی چھڑی کے انتظار میں پوچھیں گے سوال پاکستان کی خواتین جائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے اپنا حق مانگیں گی اور اپنی عزت اور حرمت کے اوپر اٹھنے والے واہیات بیانوں پہ سوالوں پہ عدالت سے سوال کریں گے کہ کیا اب ہمیں گھر بیٹھے لیبلنگ ہوگی کیا اب ہماری بلیک میلنگ ہوگی اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے جوان بچوں کو گھٹیا اور جھوٹی ویڈیوز جائیں گی آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں تو پھر ہم اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں یا پھر یہ پاکستانی دھائی فیصد لوگوں کے حوالے کر دیں باقیوں کو کہے کہ بھائی آپ اپنا سمان پیک کریں اور جائیں آسے ان کے لیے یہ ملک لیا تھا ان کے لیے آزادی لی تھی کہ ہم ان کو پالے سارے مل کے اور ہم ضلیل ہوتے رہی آپ پہ یہ آپ کے میڈیا کے بہت سارے بہن بھائی میرے سامنے بیٹھے بہت سارے سن بھی رہے اور بیٹھے وے دیکھ بھی رہے آپ پسند کریں گے آپ کی اور آپ کی بیوی کی جائز ویڈیو کسی کے سامنے آئے اس حرمت کو آپ پسند کریں گے بے حرمتی کو آپ چاہیں گے کہ ایسی کوئی گھٹیا غلیس چیز آپ کے جوان بیٹی کے پاس پہنچے اور آپ کو ٹورچر کیا جائے صرف اس لیے کہ آپ باہر نکلے تھے آپ کو توڑا نہیں جا سکا آپ کو خریدہ نہیں جا سکا آپ کو آفرے کی گئی انڈریکٹلی اور آپ نے ریجیکٹ کی تو اور کچھ نہیں ملا تو تومک لگا دو الزام لگا دو آپ لگائے یہ عوام اور یہ خواتین اب وہ والی نہیں ہے موم کی گڑیا نہیں ہے جو پگل جائیں گی ہم آپ کو پورا جواب دیں گے اور اس ملک کے لیے ہم نے اگر مانا ہے نا اور دل سے تسلیم کیا کہ نکلیں گے اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ کی ان دھمکیوں سے اور آپ کی ان بلیک ملنگ سے ہم واپس نہیں جائیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا مولانا فضل رحمان ذہنی طور پر پاگل ہو جائے گا جب آپ حرام حلوہ کھاتے رہے نا ساری زندگی تو پھر اسی قسم کی غلازت نکل کے آتی ہے جو اب مو کھولتا ہے غلازت نکلتی ہے جو اندر کی غلازت اور فرسٹریشن ہے نا وہ اب نکل رہی ہیں اس لیے میں نے اپنے ملک کے مایا ناز جو سائیکیٹریسٹ ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی اس شخص کے واہیات کلمات سے پاکستان کی تمام خواتین کی تظلیل ہو رہی ہے انٹرنیشنلی بھی ہمارا بڑا خوفناک میں جا رہے کہ اس طرح کے لوگ سیاسی پارٹیوں کے نہیں پوری پیڈیم کے سربراہ ہیں اس وقت آپ کی بیٹھی وی حکومت تیرہ جماعتی حکومت کا یہ سربراہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو آفر کیا گیا تھا وہ بیچارہ وہ پورا کر نہیں سکے پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے کیلکولیشن کی تھی وہ صرف 172 کی کیلکولیشن کرتے رہے وہ 22 کڑوڑ عوام کو کیلکولیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ایک تو ان میں سے کل گھر چلے گئے ہیں تو اب مولانا صاحب جو ہے وہ بیچارے مولانا نہیں میں کہوں گی مازرت اس تک فار مولانا اس شخص کو کہنا جو ہے نا مولانا لفظ کی بے حرمتی فضلو جو ہے وہ اب بلکل ذہنی طور پر فارغ ہو گیا اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جو صدر بننے کا اس کا ارمان ہے وہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے وہ گارڈ آف ہونر بھی لے رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کارے ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ اب ذہنی طور پر فارغ ہو گیا اور ریاست سے اس لئے بار بار کہہ رہے ہیں عدالت سے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انسانی حقوق کی پامالی اور بے حرمتی پہ ایکشن نہیں لیا تو یہ مت بھولیے کہ یہ آگ صرف ہمارے تک پہنچی ہے یہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے جب تک rule of law نہیں ہوگا ملک میں جس کے لئے ہم لڑائی لڑے ہیں حقیقی آزادی کا مطلب ہی rule of law تو rule of law نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پہ cases بنے یا آپ پہ cases بنے بات تو ایک ہی ہے نا 22 ڈوڑ عوام اگر picture میں نہیں آئے گی اور ان سے لوگوں کو concern نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا اس کی ریکارڈنگ اپنے پاس ہے ہم سب کی آغاز موسیقی موسیقا موسیقا